السلام علیکم ویڈیویرز میں ہوں ڈاکٹر یوسف آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے ہیں وہ ہے سیرپ ویڈالین ویڈالین کس مقصد کیلئے استعمال ہوتا ہے کیا اس کے فوائد ہے کیا اس کے نحسانات ہے کیا اس کی دوزج ہے استعمال کی تفصیلن اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں اگاہ کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کرنیلی ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکر کو بھی دباہ دینا شکریہ سیرپ ویڈالین جو ہے یہ ملٹی ویٹامین ہے اس کو بنانے والی کمپنی جو ہے وہ ابت ہے ملٹی نیشنل کمپنی ہے اس کی کمپوزیشن کو دیکھا جائے تو اس میں ویٹامین اے بی کمپلیکس ویٹامین سی ویٹامین ڈی اور لائسین پایا جاتا ہے اس کو خاص طور پر ایرن کی کمی کیلئے خون کی کمی کیلئے استعمال کرایا جاتا ہے سیرپ کو یا اس ٹراب کو ہم خاص طور پر دیجسٹیو سسٹم کے لئے بھی استعمال کرواتے ہیں بچے کی گروت کیلئے بھی استعمال کرواتے ہیں امیون سسٹم اگر آپ کا ویک ہو تو اس کیلئے بھی آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہو اگر آپ کا حازمہ درست نہیں ہے تو ان کنڈیشن میں بھی آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہو اس کا بہترین ریزلٹ ہے اس سیرپ کا استعمال خاص طور پر ایرن کی ڈیفیشنسی میں استعمال کرائی جاتا ہے خون کی کمی میں بھی استعمال کرائی جاتا ہے ویٹیمینز کی کمی ہو تو ان کنڈیشن میں بھی آپ استعمال کروا سکتے ہو یا کیلشم کی کمی ہو تب بھی آپ استعمال کروا سکتے ہو ایسے مریض جن کو چکر وغیرہ آتے ہیں سانس لینے میں دشواری ہو یا ٹانگوں میں درد ہو ویکنس محسوس ہوتی ہو سر میں درد ہو یا اس کے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہو یا کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں یا ہارڈ بیٹ ان کی زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کنڈیشن میں خاص طور پر آپ اس سیرپ کو استعمال کروا ہو پیشنڈ میں جس ٹائب کی بھی کمی ہو چاہے ایرن کی ہو یا کیلشم کی کمی ہو یا ان میں ویٹامنس کی کمی ہو اس کے استعمال سے وہ پوری ہو جائے گی اور پیشنڈ جو ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا پیشنڈ کے لئے خاص طور پر آپ ڈراب استعمال کروائیں اور حاملہ خواتین کے لئے آپ شربت استعمال کروائیں اور ایسے مرد حضرات جن میں خون کی کمی ہو یا ایرن کی کمی ہو تو ان کو بھی سیرپ استعمال کروائیں سیرپ اور اس ڈراب کی ڈوز کے بارے میں بات کی جائے تو بچوں میں خاص طور پر دو سال تک جو بچے ہیں ان کو آدھا چمچ روزانہ یعنی دودھ پلانے کے بعد پلاؤ اور دو سے پانچ سال کے بچے جو ہے ان کو ایک چمچ کھانے کے بعد آپ اس کو پلاؤ وہ جو بڑے ہیں چاہے وہ میل ہے چاہے فیمیل ہے ان کو ایک چمچ صبح ایک شام کھانے کے بعد استعمال کروائیں یہ اس کی ڈوز ہے اب اس کے نقصان کے بارے میں بات کریں تو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ اتنے خاص نہیں ہیں زیادہ زیادہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے چکر وغیرہ آ سکتے ہیں گبرات وغیرہ ہو سکتی ہے الٹی وغیرہ آ سکتی ہے اس کے علاوہ اس سے زیادہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں ہاپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ